بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں چیکن برگر بنا رہی ہوں یہ زنگر سٹائل برگر ہوں گے تو اس طرح میں نے بول لیس چیکن کو اس طرح لمبے روح کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ سارا آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہوگا اب اس کو میرینیٹ کرنے لگی ہوں میرینیٹ کلی جو میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں سیر کا ایک ٹیبل سپون سے کام ہے ٹی سپون سے زیادہ ہے ٹیبل سپون سے کام ہے یہ اپنے صاحب سے رکھیں یہ میں جو آدھا کلو کا آپ کو حساب دے رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون یہ چلی سوس یہ چلی سوس ہے کٹی میرچیں نمک یہ ہافٹی سپون میرچیں اور نمک اور یہ سویا سوس یہ میں نے ہلکے والا لیا ہے دارک والا نہیں ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون اور یہ ہافٹی ٹیبل سپون یہ میں نے لیا ہے پورڈر چیکن کیوب ڈالیں یا یہ سبزی کا پورڈر ہے کوئی بھی چیکن کا پورڈر ڈال لیں تو یہ کاری میرچ یہ میں کراش کر کے ڈالیں تو اچھا لیتا ہے چلی آپ بھی اس کو میرنیٹ کرتے ہیں کٹی میرچیں اور نمک چانیز نمک بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم لوگ چانیز نمک نہیں ڈالتے ہیں ہم اس کی جگہ چیکن کیوب ڈال لیتے ہیں یہ چلی سوس اس کا اچھا ٹیست آئے گا سویا سوس ایک ٹی بر سپون اور چلی سوس بھی ایک ٹی بر سپون کے قریبے ہیں سیر کا یہ ہاف ٹی بر سپون کٹی میرچیں یہ بھی ایک ٹی سپون بھار کے یہ میں اس میں پورڈر شامل کر رہی ہوں یہ سبزی کا پورڈر ہے بے شک چیکن کا ڈال لیں تو اس سے اچھا ٹیست آئے گا تو اب اس کو میں ہاتھ سے مکس کرنے لیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے نمک کو گہرہ ستیج پچک کر سکتے ہیں اب کم از کم اس کو ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے راکھ دیں گے تو پھر اس میں اچھا سا ٹیست آجے گا تو پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ چیکن کو تقریباً ایک گھنٹہ مرینیٹ کیا ہے جتنا مرینیٹ کریں گے اس کا اتنا چھا ٹیست ہوگا یہ میں نے استعمال کیا ہے ہارٹ چیلی سوس یہ ادھا ترکی دکانوں سے ملتی ہے یہ میں نے استعمال کیا ہے تو آپ کے پاس جو بھی ہو استعمال کریں اس سے چھا ٹیست بنتا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں تو اب یہ مید ہے تو اس کے اندر میں اس طرح ایک ایک رکھ کے تو اس طرح اس کو اچھی طرح سے اس طرح کرنا ہے اس طرح یہ اچھی طرح اس میں کھلے آٹے میں اس طرح کر کے چار پانچ منہ کر لی ہیں تو اب یہ یہ تھنڈا پانی ہے اس سے ایک دفعہ نکال کے تو پھر اس کو اس طرح کرنا اگر آپ چاہیں تو اس میں نمک اور توڑی سی مرچے مگرہ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے پہلے کافی ڈال دی ہوئی ہے تو اس لیے تو یہ دیکھیں جو پانی کے اندر میں نے اس طرح کیا ہے تو اب اس کو ساتھ ساتھ ادھر آئل گرم کریں اس طرح سارے میں پانی سے ایک دفعہ پہلے مہدے سے کوٹ کروں گی پھر پانی میں ڈالوں گی پھر پانی میں ڈالوں گی مرہeta چ Gedvoll ہے چickے لڈالوں گی پیشوں Geb só必 ڈالوں گی پڑی سڈالوں گی ہم ب taxpayer اس کو دیکھیں بغیر آئل کی آدمی کا لئی ہوں کیونکہ دنگر پرگرو میں یہ اچھے لگتے ہیں جب چھامی کباب بناتے ہیں پھر اس وقت میں ہلکل گاتی ہیں یہ سارے طوے پر اس طرح گرم کر لی ہیں سارے بانگے ہیں یہ دیکھیں یہ تیار ہے اب بنانے لگی ہیں اس میں جو کچھ ڈالنا نساس دکھاتی ہی تیاری کیلئی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں گرم کر لی ہیں اب بناتے ہیں اب نیچے سب سے پچھت کہچپ اگا لیں جو بچوں کو پسان دو اس طرح کیلئے اور یہ میرچے ہیلو پینا تیز میرچے ہیں یہ لگا سکتے ہیں بچوں کوئی بھی چٹنی اس طرح لگا کے لیے جو پسان دو آپ اپنی پسان سے لگا سکتے ہیں اور اسی ہارٹ چلی سوس یہ بھی یہ دمیان سے کٹ کے اس طرح یہ بڑا تھا اس لیے کیسے بڑے اس میں آگیا تو یہ ہارٹ چلی سوس ہے بس یہ اپنی پسان سے جو لگانا ہے تو یہ بچوں سے پوچھ لیتی ہوں کسی نے کیچپ لگانی ہے تو اس طرح اپنے پسان سے پوچھ لگا سکتے ہیں اینجی ناظرین زنگر برگر تیار ہیں ان کو آپ مختی چٹنیوں کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں چیز بھی کسی کو پسان دو آپ تو نیچے لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح مختی چٹنیوں کا آکے سرو کریں تو انشاءاللہ میرے بچوں کو تو بہت پساندہ ہے وہ ساتھ ساتھ ہی کھاتے جا رہے ہیں تو ان کو جلدی ہے کہ میں دکھا لوں تو پھر انہوں نے پھانا ہے ان کو پساندہ ہے انشاءاللہ بہت ہی سانسی ریسپی دی ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں گے تو دیکھیں بولنس ٹیکن ہے تو برگر ہے تو فٹا فٹ گھر میں بان جاتے ہیں مزار کی نسبت گھر میں یہ ساتھ ستھ رہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی برگروں کی مکمی بیشتیاں دوں گی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ جالہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی موسیقی موسیقی